حضرت عدنیس علیہ السلام کی روح وہی قبض کرتے ہیں اچھا یہاں ایک بڑی خوبصورت بات بھی بتا دوں عقیدہ بھی مضبوط ہوگا نبی پاک کی یوں سمجھئے کہ بزید طاقت اور پیارے آقا کی شان بھی ذہن میں آئے گی آپ کو اندازہ ہے روزانہ کتنے لوگ مرتے ہیں ہر سیکنڈ دنیا سے لوگ جاتے ہیں کوئی پاکستان میں مرتا ہے کوئی امریکہ میں مرتا ہے کوئی یوکے میں مرتا ہے کوئی افریقہ میں مرتا ہے لیکن ملک الموت سب جگہ پہنچ جاتے ہیں اچھا کہیں سو سو آدمی ایک ساتھ مر جاتے ہیں جہاز گر گیا ہے ٹرین ٹکرا گئی ہوتا ہے نا ایسا ایک ساتھ زلزلہ آ گیا کئی ہزار لوگ مر جاتے ہیں سب کی روح قبض کرنے ملک الموت کیسے پہنچ جاتے ہیں کتنی سپیڈ ہے ایک سیکنڈ میں یہاں کسی کا انتقال ہوا اگلے سیکنڈ میں امریکہ میں ہوا تیسرے سیکنڈ میں افریقہ میں ہوا چوتھے سیکنڈ میں یورپ میں ہوا اتنی سپیڈ اچھا ایک وقت میں شاید کئی سو کئی ہزار لوگوں کے پاس پہنچنا پڑے تو پتا چلا کہ ملک الموت کی طاقت کتنی نرالی ہے کتنے سٹرونگ ہیں ان کی سپیڈ اور ان کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے پاس پہنچ جائیں تو یہ تو دنیا مانتی ہے کہ ہمارے آقا تو فرشتوں کے بھی آقا ہیں نبی پاک تو رب کے حبیب ہے نا سب کے آقا ہیں نا بادس خدا بزرگ توی کس سب اختصر نبی پاک اللہ کے بعد ساری مخلوق میں سب سے عرفہ آلہ آلہ حضرت لکھتے ہیں نا سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ و آلہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہیں تو اب حضرت اسرائیل بلک الموت کے پاس اتنی پاور ہو تو ملک الموت کے بھی جو آقا ہیں ہمارے آقا علیہ السلام ان کے پاس کتنی پاور ہوگی کیا نعرہ لگا ہے کیسے سٹائلز ہیں اوہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تو بہرحال تو بلک کہنے کی بات یہ ہے کہ یہی یہ وہ چیزیں جو یاد ہونی چاہیے کہ کوئی ہمارے دل میں کیسے شیطان وسوسہ ڈال دے کہ نبی پاک مدینہ پاک میں ہیں تو ہماری مدد کیسے فرمائیں گے تو ہم کیسے پیارے آقا علیہ السلام ہمارے قریب آئیں گے نبی پاک تو سب کے آقا ہیں جب چاہیں جدر چاہیں تشریف لے چاہیں ساری دنیا ان کی ٹھیک ہے تو فرشتوں کی پاور دیکھ کر ہمیں نبی پاک علیہ السلام تو وہ سلام کی قوت طاقت authority اور قدرت کا اندازہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ بات تو ہو گئی اب ملک الموت کی دوستی تھی حضرت عدنیس علیہ السلام حضرت عدنیس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے میری روح کفز کرو پھر واپس لوٹا دو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیسا فیل ہوتا ہے موت کا مزہ کیسا ہے آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور ملک الموت آپ کے کلوز یوں سمجھے دوست تھے تو انہوں نے ان کی روح کفز کی تھوڑی دیر کے بعد اس روح کو واپس لوٹا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے فرام مجھے جہنم دیکھنی ہے تاکہ مجھے اللہ کا خوف ہو اور میں دیکھوں جہنم کیسی ہے ملک الموت انہیں جہنم میں بھی لے گئے وہ جہنم کا انہیں طبقات کو ملائزہ کیا عذابات بھی دیکھ لی ہے حضرت عدریس علیہ السلام نے پھر آپ جنت میں گئے کہا مجھے جنت دیکھنی ہے جنت کے دروازے پر گئے تو رضوان جنت کے جو دوزخ کے دروازے پر داروغہ ہیں ان کا نام ہے وہاں پر جو فرشتہ ہے مالک کیا نام ہے جہنم کے دروازے پر جو یوں سمجھئے جہنم کے دروازے کے جو تیک کیر ہیں یا داروغہ ہیں ان کا نام ہے حضرت مالک کیا نام ہے حضرت مالک یاد رکھنے والی بات ہیں جنت کے دروازے پر جو داروغہ ہیں جو جنت کے یوں سمجھئے گیٹ کو کھولنا بد کرنا جن کی ذمہ داری ہے وہ ہیں حضرت رضوان وہ کون ہیں حضرت عزوان عمیر علی سنت نے ایک خوبصورت شیر میں کہا نا رزوان تیری جنت میں سوزو گداز بھی ہے ہے عشق میں رولاتا سرکار کا مدینہ رزوان سے کئی شاعروں نے اپنے کلام میں یوں سمجھے کہ ایک کلام بھی کیا اور ان کا تذکرہ بھی کیا تو بہرحال حضرت عزوان کہاں کے دارو گئے ہیں حضرت مالک کہاں کے ہیں دوزک کے جہنم کے تو حضرت عزوان سے بھی کہا حضرت عدریس نے کہ دروازہ کھولو مجھے جنت دیکھ رہی ہیں انہوں نے دروازہ کھولا جنت میں چلے گئے اچھا ملک البوت جو ہیں وہ کافی دیر تک باہر انتظار کرتے رہے کہ جنت سے باہر آئیں گے ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے سیر ختم ہوگی تو باہر آئیں گے پھر لے کے جاؤں گا دنیا میں تو کہا حضرت چلیے کہاں میں نے نہیں جانا جنت چھوڑ کے ارے جنت چھوڑ کے نہیں جانا تو آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا تھوڑی دیر کے لئے تو موت آئی تھی نا انہیں روح کبس کی گئی تھی پھر لوٹ آ دی کب پھر جنت میں داخل ہونے کے لئے اللہ نے دوسری شرط یہ لگائی جنت میں جانے کے لئے دو چیزیں ہیں ایک تو انسان دنیا سے جائے گا تو جنت میں جائے گا نا پہلے موت آئے گی پھر وہ جہنم سے گزرے گا ہر شخص نے پل سرات سے گزرنا ہے جو جہنم ہی ہوں گے اللہ جن سے ناراض ہوگا وہ تو کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے جو پل سرات پار کر جائیں گے اللہ راضی ہوگا ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہوں گے تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حضرت عدریس فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لئے موت بھی آئی کیونکہ میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا پھر اللہ نے دوسری شرط لگائی ہے جہنم سے گزرنا ہوگا تو میں جہنم سے بھی گزر کر رہا ہوں جہنم کو بھی دیکھ کر آیا اس کے معاملات دیکھے فرمایا پھر اللہ کا یہ اصول ہے غماہم منہا بمخرجین اللہ فرماتا ہے جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا جو ایک بار جنت میں چلا جائے نا وہ پھر جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا جنت ایسی شاندار جگہ ہے ایک بار انشاءاللہ ہمارا داخلہ ہو گیا نبی پاک کے پیچھے پیچھے پھر ہمیشہ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو آپ نے فرمایا تین اصول ہیں موت بھی آگئی جہنم سے بھی گزر گیا اور جنت میں آگیا تو رب نے داخل باہر نہیں نکالنا اب بلکل موت جو ہیں وہ ایک طرح سے ظاہر ہے ان کے لئے تو عجیب معاملہ ہو گیا کہ جنت سے بار ہی نہیں آ رہے تو اب اللہ تبارک موت اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندے ادریس نے یہ سارے کام میری مرضی سے کیے ہیں انہیں یہی رہنے دو حضرت ادریس پھر جنت ہی میں رہ گئے آپ آج آسمانوں پر ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق جنت میں آج بھی موجود ہیں اور ابھی سے یوں سمجھے کہ اس زمانے سے ہی آپ جنت میں موجود ہیں تو اب یوں کہا جاتا ہے کہ چار انبیاء ایسے یہ غور کرنے والی بات ہے کہ جو ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں یعنی یہاں موجود ہیں اس میں دو آسمانوں پر ہیں اور دو زمین پر ہیں آسمان پر دو انبیاء کون سے ہیں حضرت ایک کون سے ہو گئے حضرت ادریس ہو گئے اور دوسرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے آئیں گے انشاءاللہ کہ پھر کسی سچے واقعے میں آپ کو یہ واقعہ بھی سناوں گا اور انشاءاللہ وہ جگہ بھی دکھاؤں گا کہ جس جگہ آئیں گے حدیثوں میں وہ جگہ بھی پتا ہے کہ کہاں آسمان سے اتریں گے وہ جگہ آج بھی دنیا میں موجود ہے اور ایک اور بزرگی بات بتاؤں الحمدللہ میں نے اس جگہ کی زیارت بھی کی ہے اور مدری چلے کے ناظرین کو بھی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے قیامت سے پہلے تو اب دو انبیاء آسمانوں پر ہیں وہ کون سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویری گوڈ ماشاءاللہ دو انبیاء جو زمین پر موجود ہیں جی ہاں ظاہری طور پر حیات کے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام ویری گوڈ ماشاءاللہ حضرت خضر اور حضرت علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے ہاں ایک جگہ ان کے ساتھ روزے رکھے جا سکتے ہیں اور ایک جگہ ان کے ساتھ حج بھی کیا جا سکتا ہے یہ کیسے کہ کتابوں میں یہ لکھا کہ حضرت علیہ السلام اور حضرت خضر ہر سال رمضان کے روزے بیت المقدس میں گدارتے ہیں کہیے سبحان اللہ اور ہر سال حج کرنے میدانِ عرفات میں حضرت خضر اور حضرت علیہ السلام وہاں تشریف لاتے ہیں تو جتنے حاجی حج کرتے ہیں نا عرفات میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں حضرت خضر حضرت علیہ اور دو نبیوں کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملتا ہے حاجیوں کو عرفات کے میدان میں اللہ مجھے اور آپ کو اسی سال عرفات کے میدان میں حج کے دن پہنچنا نصیب فرمائے آمین تو یہ وہ چیزیں بیٹا جو ہمیں پتا ہونی چاہیے تو آج ہم نے حضرت عدریس علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا کہ وہ کیسے جنت میں داخل ہوئے اور آج بھی وہ جنت میں ہیں اور چار انبیاء کے بارے میں بھی جانا کہ دو آسمانوں پر دو زمینوں پر موجود ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ وہ کہاں حج کرتے ہیں اور کہاں روزے رکھتے ہیں